بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پنجاب کا علاقہ سخت قہد سالی میں مبتلا ہو گیا جس کی اثرات سے لاہور اور گرد و نوار کے باسی بھی محفوظ نہ رہ سکے حضرت بابا سید بلے شاہ رحمت اللہ علیہی کے گاؤں کے لوگ بھی فقر و فاقہ سے نڈھال ہو گئے جن کی حالت آپ رحمت اللہ علیہی کے لئے ناقابل برداشت تھی آپ رحمت اللہ علیہی نے ہمدردی میں اپنے گاؤں باسیوں کو بھوک و افلاس سے بچانے کے لئے ایک ترکیب سوچی کہ اپنے ڈیرے میں جو کہ ایک نشیبی جگہ تھی وہاں پر بطور بھرتی مٹی ڈلوانا شروع کر دی کافی لوگ مزدوری حاصل کرنے کے لئے باہر سے مٹی لاکر ڈیرے میں ڈال کر یومیہ دو آنے حاصل کر کے اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے لگے اس طرح گاؤں والوں کی قہت سالی خوشحالی میں تبدیل ہو گئے آپ رحمت اللہ علیہی ہر مزدور کو مزدوری اپنے مسلح کے نیچے سے نکال کر دیتے تھے ایک دن دو مزدوروں کی نیت میں فطور آ گیا تو دونوں نے باہم مشورہ کیا کہ معلوم نہیں تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہی کے مسلح کے نیچے اتنا بڑا خزانہ دفن ہے ہر روز ایک بڑی رقم مزدوروں میں تقسیم کرتے ہیں مگر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی کیوں نہ آج رات کو مسلح والا خزانہ نکال لیں اور زندگی بھر عیش کریں چنانچہ اپنے منصوبے کو عملی جامع پہنانے کے لیے رات گئے بامہ سازو سمان فقیر کے ڈیرے میں آ دھمکے اور مسلح کی جگہ کو کھودنا شروع کر دیا کافی کھدائی کرنے کے بعد بھی مقصود حاصل نہ ہوا خزانہ تو کجا ایک آنا نہ بھیلا ملنا بھی کیا تھا اگر کوئی ظاہری خزانہ ہوتا تو ملتا آخر مایوس ہو کر کھدائی والی مٹی کو اسی گھڑے میں بر کر برابر کر دیا اور اوپر پہلے کی طرح مسلح بیچھا کر ایک دوسرے پر ملامت کرتے ہوئے لوٹ گئے دوسرے دن دونوں دیگر مزدوروں کے ساتھ مل کر مزدوری کرتے رہے اور شام کو معافظہ حاصل کرنے کے لئے مزدوروں کی لائن میں لگ گئے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہی حسب معمول سب کو مزدوری ادا کرتے جاتے تھے جب ان کی باری آئی تو آپ رحمت اللہ علیہی نے فرمایا ٹھہر جاؤ تم دونوں کو سب سے آخر میں مزدوری ملے گی اب دونوں فکر مند ہو کر ایک دوسرے کا موہ تکنے لگے اشاروں اشاروں میں باتیں ہونے لگیں رنگ پیلا پڑ رہا تھا دیکھی اب کیا بیتے گے اتنے میں حضرت بھی تمام مزدوروں کو فارغ فرما چکے تھے آخر میں انہیں بلایا یہ بھی دبے پاؤں حاضر ہوئے آپ رحمت اللہ علیہی نے ان دونوں کو دو دو آنے کے بجائے چار چار آنے انعیت فرمائے وہ خود بھی حیران اور دوسرے لوگ حیرانی کے علاوہ بیک زبان اعتراض کر اٹھے کہ حضور والا ان دونوں نے دن بھر ہمارے ساتھ کام کیا ہمیں تو حسب سابق دو دو آنے مزدوری کا حق دار ٹھیرایا اور انہیں چار آنے کیوں اور کس لیے عطا فرمائے آخر کوئی وجہ فرمایا دن بھر بھی تمہارے ساتھ کام کیا اور علاوہ اس کے کہ یہ بیچارے رات بھر بھی مٹی کھودنے لگے رہے اس لیے دبل مزدوری کے مستحق ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ کے اس اظہار حقیقت پر وہ سخت نادم و شرمندہ ہوئے اور اپنی جسارت پر معذرت چاہیے معلوم ہوا کہ اہلِ اللہ سے کوئی شیخ خفی و پوشیدہ نہیں ہاں البتہ صرف نظر کرتے ہوئے چشم پوشی یا پردہ پوشی فرمالیں تو الگ بات ہے مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں